بات اس طرح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہم کہ جو قوم جو لوگ جس قوم کی مشابت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں تو ہمیں جو اللہ رب العزت نے تہوار دیئے ہیں نا انہی تہوار کو اپنانا چاہیے ہمارے لئے اللہ رب العزت نے دین اسلام میں عید الازحاہ ہے عید الفطر ہے جمعت المبارک ہے تو یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایام دیئے ہیں نا قرآن و سنت کے مطابق ان میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یہ جو ہیپی نیو ائر ہے نا نئے سال کی مبارک بات دینا نئے سال کو منانا نیا سال شروع ہو رہا ہے جی تو لوگ پروگرام کر رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو مبارکے دے رہے ہیں اور پھر اسی طرح کیک کاٹے جا رہے ہیں اور اسی طرح ایک دوسرے کو توف و طائف دیے جا رہے ہیں اور اچھے کپڑے نئے کپڑے پہن کے ملنے کے لیے ایک دوسرے کو جا رہے ہیں یہ ساری لغب باتیں ہیں ایسی باتوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکھو نئے سال کی مبارک بات دینا کیک کاٹنا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے نا وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے بلکل ایسی یہ جو ہے نا جنوری فروری یہ نیا سال ایک انگریزی کے حوالے سے ہے لیکن اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ جناب حرمت والے مہینے کون سے ہیں اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے کون سے بنائے ہیں اور پھر حرمت والے مہینوں کے آکام کیا ہیں حرمت والے مہینوں میں ہمیں کیا تعلیم دیگی ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے وہ چیزیں ہمیں یاد کرنی چاہیے اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے تو یہ جو ہے نا تہوار انگریزوں کے اور اسی طرح مغرب کے ان کو اپنا کر ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایک غلامی ہے ہم ان کے تہوار کو اپنائے ان جیسا بنیں کیوں نہیں پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام سے نہ تو اسلامی سال کی مبارک دینا ثابت ہے بلکہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا مہینہ اسلامی وہ محرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی نہیں تھا یہ بھی محرم کا مہینہ جو پہلا اسلامی سال تصور کیا جاتا ہے اسلامی مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو تصور کیا جاتا ہے محرم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا سید نابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں بھی نہیں تھا یہ تو سید نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی اور ان کے دور میں غالباً جو ہے سترہ ہجلی میں شاید یہ جو ہے نا پیش آیا استاد مطمئن اس کے بعد اگر دیکھا جائے اگر محرم ہے اس کی جو خرمات ہے ٹھیک ہے جو چار مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہیں خرمات کے حوالے سے ان کا ذکر پہل دی ہے دیکھو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین و اسمان کو تخلیق دیا گیا نا تب سے ہم نے بارہ مہینے بنائے ہیں مقرر کر دی ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے اور وہ چار مہینے حرمت والے تب سے ہیں جب سے زمین و اسمان کی تخلیق ہوئی تخلیق ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اسلامی سال کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ مہرم تصور کیا جاتا ہے ایک منصوب کر دینا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئا ہے انہوں نے ضرورت کے تحت اس بات کی اس کو جو ہے نا یہ پہلا تصور کیا پہلا شمار کیا اور پھر اس پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے تو باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیسے ثابت ہوگا کہ اسلامی سال جب شروع ہو تو پھر مبارک بات دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت سے یہ بات کتان بھی ثابت نہیں ہے کہ اسلامی سال ہو یا دوسرا سال اس کا پہلا مہینہ آئے اسلامی سال کا آغاز ہو یا دوسرے بھی سال کا آغاز ہو تو کسی کو مبارک دیں کیک کٹیں اور جناب پھر جو ہے نا ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے نہیں یہ کہیں بھی نہیں ہے ہمارا دین اسلام اس بات کی ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا بالکل یہ تعلیم ملتی نہیں ہے ہاں کسی کو دعا دینی ہے تو وہ کسی وقت بھی دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ہفتہ مبارک کرے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال مبارک کرے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خیر و حفیت کے ساتھ ہمیں یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں بھی ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوگیا ہے محاسبہ نفس ہاں جی تو اب ہم نے آئندہ جو سال نیا سال شروع ہو رہا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ گزشتہ سال میں جو ہم سے کمیاں کتائیاں ہوگی ہیں ہم ان کتائیوں کو غلطیوں کو گناہوں کو چھوڑ دیں اللہ سے پختہ توبہ کر لیں استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس بات کا آزم کریں کہ آئندہ سال انشاءاللہ وہ گناہ وہ غلطیاں وہ ہمارے اندر جو کمیاں کتائیاں تھی وہ نہیں ہوں گی اس طرح کا کوئی عظم کر لے اپنے طور پر تو اس میں کوئی ہم کباہت نہیں سمجھتے البتہ یہ احتمام کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں نا مبارک بات دینا اور بہت کچھ خرافات کا ارتکاہ ہوتا ہے تو وہ بھی قرآن و سنت سے اس چیز کی ہمیں کوئی بھی دلیل اور ثبوت نہیں ملتا اسطاد مخترم نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے پڑھی ہے نا من تشبہ بیقو من فہوا منہ بلکل کہ جو لوگ کسی قوم کی مشابت اختیار کرتے ہیں ان میں سے اب یہ جو کلچر ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ مغرب کا ہے بلکل وہودیوں عیسائیوں کا ہے وہ یہ سال گرہ بناتے ہیں وہ یہ سال جب شروع ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تعلیم نہیں ملتی اگر کوئی شخص ہم میں سے ایسا کرتا ہے تو گویا کہ وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے بلکل اور اس طرح اور بہت سارے تہوار ہیں اور بہت سارے تہوار ہیں جو یہودیوں کے عیسائیوں کے ہندووں کے ہیں اور وہ ہم اپناتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ مل جل کر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عدیث پھر ہمیں بھول جاتی ہے من تشبہ بیقو من فہوا منہم اگر کوئی شخص یہودیوں عیسائیوں کی مشابت اختیار کرتا ہے نا جی جی تو پھر وہ تو انہی جیسا ہے نا بلکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہودہ والنسارہ تمہیں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی مخالفت کرو اور یہ جو ہیں ان جیسا بن کر اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جناب ہم گریجوئیٹ بن کے ہم تو ایسے ہو گئے نہیں ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کو اپنانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جو ہے نا طریقہ کار خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام کے طرز عمل کو ہی اپنانا چاہیے اسی میں ہمارے لئے خیر ہے اسی میں بہتری ہے انشاءاللہ